موسیقی سردان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنماء اور سابق سپیکر بھی اس عمل میں شریک ہیں یہ مشکل مرحلہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کے لیے انتخابات لڑنا زیادہ آسان ہو جائے گا دوسری طرف محمد علی دورانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تحریک انصاف کے رہنماءوں سے بات ہوئی ہے اور وہ ٹکراؤ نہیں چاہتے جبکہ نواز شریف کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اب کسی سے لڑائی نہیں ہوگی تو کیا مفاہمت کے فارمولے پر کام ہو رہ ہے اور کیا لمحے موجود میں ٹکراؤ کی پالیسی بدلنا ہی سمجھدار جمہوری سوچ ہے اسی پر بات کریں گے سابق وفاقی وزیر اطلاع اور سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب ہماسات پروگرام میں موجود ہیں آپ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ریکنسیلیشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں صدر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے ابھی آپ کیا یہ کہیں گے کہ مفاہمت کے معاملے پر صدر صاحب آن بورڈ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بالکل یقین سے کہوں گا کہ صدر صاحب بھی آن بورڈ ہیں اور ان کی پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پبلک کا رسپانس دیکھتے ہوئے میں یہ بھی پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ پبلک بھی اس وقت جو ہے وہ ریکنسلیشن چاہتی ہے کیونکہ ملک میں مزید ٹکراؤ جو ہے وہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ وہ نہ ملک کے مفادمی ہیں نہ عوام کے مفادمی ہیں اور اس وقت جو مشکلات ہیں وہ یہ تقاضہ کرتی ہیں کہ سب مل جل کر دورانی صاحب اس مفاہمت میں بے شک یہ مفاہمت کی کاوش بڑی زبردست ہے لیکن یہ بتائیے گا اس مفاہمت میں فریق کون کون ہے دیکھیں یہ بڑا آپ کا مطبق ٹیکنیکل اور ایک کریکٹ کوسچن ہے دیکھیں جی اس میں جو سب سے پہلا فریق جو اس وقت ہے وہ تو پاکستان کے عوام ہیں اور دوسرا فریق جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کو سوٹ آؤٹ کرنے کے بجائے اور حکومتی مشینری کو کسی ایک پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے یا دوسری پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں درہنے سے بات تو ٹھیک ہے یہ بلکل آپ کی بات اصولی ہے لیکن میں اس کو ذرا نیرو ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں نیرو ڈاؤن اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پی ایم ایل این ہے جس کے بارے میں تقریباً پوری سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این کے علاوہ سبھی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ صرف اسی کے لیے ہے باقی کسی کے لیے نہیں ہے نگران حکومتوں پر اس کا اثر و رسوخ ظاہر و باہر ہے تو گویا ایک فریق تو یہ ہو گیا دوسری فریق ہے پاکستان تحریک انصاف جو خود کو سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے تو سانس لینا بھی دشوار ہے اور باقی جو جناب پیپوس پارٹی ہے وہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی کیفیت میں ہے تو اور ایک جو پی ٹی آئی کے جو بہت سارے یعنی یوں کہیے کہ ان کے جو درد ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہے تو اب یہ بتائیے کہ ان کے درمیان کیسے انڈسٹینڈگ ہو دیکھیں میرا جو اس میں آپ نے بجاب بالکل کہا کہ ایک طرف تنون ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اب یہ ہے کہ ماضی کی روایات یہ دیکھی گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہو جاتی ہے دوسری وہی پارٹی جو اقتدار میں آ جاتی ہے اور دوسری باہر رہ جاتی ہے یہ ایک چلتا ہوا ایک پروسس ہے اور ہر پارٹی جو اقتدار میں ہوتی ہے یا جس میں اقتدار میں آنا ہوتا ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے اس کو کور دے کے اقتدار تک پہنچا دے تو میرا جو اس وقت اس سارے پروسس کو شروع کرنے کا ایک بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جمہوریت اور پوچ یا اسٹیبلشمنٹ کو ہم سیاسی ٹکراؤں اور سیاسی میں جو وہ ہے کنفرنٹریشن ہے اس میں سے کسی طرح باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں یا کم سے کم انوالمنٹ تک ان کو محدود کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا بھی بھلے سیاست کا بھی بھلے اور سیاستدانوں کا بھی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پہ کھڑی ہو جائے اور دوسرے کی کمر زمین سے لگا دے تو اس ذمہ داری سے میں چاہتا ہوں کہ ان کو فراغت دی جائے اور اس کے لیے محول بھی بنے فضاء بھی بنے اور جس جو پارٹیاں ٹکراؤں میں آتی ہیں ان پارٹیوں کو بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ٹکرا کے آپ ملک کا بھلا بھی نہیں کر سکتے اپنا سیاسی بھلا بھی نہیں کر سکتے آپ نے سیاسی بھلا کرنا ہے تو آپ اپنے مخالف سے ٹکرائیں اور اسی کو سوٹ آؤ رانی صاحب اس کی عملی صورت یہ ہے ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کسی بات پہ راضی ہوں اور نواز شیف صاحب کسی بات پہ راضی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کسی بات پہ راضی ہوں اب جو بات چل رہی ہے کہ جناب صدر مملکت ہیں آپ ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ جو جیل کا قیدی ہے یعنی عمران خان صاحب وہ ملک سے باہر تشریف لے جائے کیا یہ بھی آنڈا ٹیبل ہے دیکھیں میرا جو فارمولا ہے میں آپ نے چونکہ بہت مطلب ایک پریکٹیکل اور ٹیکنیکل سوال کیا ہے تو میں اس کو مزید ریبریٹ کر دوں میرا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ جہاں تک کسی بھی قانونی لاقانونیت کے معاملات ہیں کسی بھی پارٹی سے ریلیٹڈ ان کو آپ عدالت کے حوالے اور استغاسہ کے حوالے کر دیں اور سیاست میں تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈز دیں مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے میدان سے باہر کرنا یا کسی کو ہاتھ سے کھینچ کے میدان میں لانا یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا نو تاریخ کے ریفرنس ہے جو رویہ پی ٹی آئی کے ورکرز کا یا ان کے بعض لیٹرز کر رہا ہے اس پہ ان کے شدید تحفظات ہیں اور شدید اس کے اوپر غم وغوصے کی کیفیت ہے لیکن اس کی ہینڈلنگ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان تمام معاملات کو جو افراد کی لاقانونیت سے متعلق معاملات ہیں ان کو عدالتوں کے حوالے کرتے ہوئے اور قانون کے حوالے کرتے ہوئے سیاست سے اس کو علیدہ کر دیا جائے جیسے اس وقت آپ امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیپیٹل ہیل پہ جو حملہ ہوا اس کے تمام ایویڈنس جو ہیں وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو بڑی سکھ سکھ سزائیں بھی مل رہی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی وکٹمائز نہیں ہو رہی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو بغیر ایویڈنس کے سوٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا اور یہی طریقہ ہے جو کہ قانون اور آئی کے بطالے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے کیونکہ نو مائی کے واقعات میں تو انہیں بھی ذمہ دار پھیر آیا جا رہا ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جس کسی کے خلاف بھی ایسا ایویڈنس ہو جو عدالت ماننے پہ تیار ہو اس کو اس ایویڈنس کی اس حرکت کی سزا ملنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بلینکٹ قسم کی کوئی ایک اصول بنا دیں کہ یہ منظور اور یہ نامنظور یہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی جس نے بھی کلا قانونیت کیا ہے جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا ہے جس نے بھی کسی کو دکھ دیا ہے اس کا سزا جو ہے وہ ایویڈنس کی روشنی میں عدالت نہیں دینی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کسی ملزم کو مجرم بنا سکیں میں نے تو ایون جب پچھلی دفعہ ہوا تھا میں نے خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ اب آریک کو چور کہہ دیتے ہیں لیکن چور بنانا آپ کے بس میں نہیں ہے چور بنانا صرف عدالت کے بس میں ہے دورانی صاحب صدر مملکت جو ہے اس وقت ان کے بارے میں اپوزیشن کے کچھ تحفظات ہیں کہ وہ اپنا وقت چکے اپنا جو دستور کی میاد ہے وہ پوری کر چکے ہیں اور ان کی حیثیت بھی ایک نگران صدر جیسی ہے دوسری طرف ہے پی ایم ایل این جس سے بات آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک فریق ہے اگر ہم آپ کو دیکھیں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو آپ ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جناب صدر مملکت سے ڈاکٹر عارف الوی سے کچھ ملاقاتیں ڈیفینٹلی ہو سکتا ہے کہ ایسی ہوں جو میڈیا کی روشنی میں نہ آئی ہوں کیا پی ایم ایل این سے بھی آپ کا رابطہ ہے کسی ارینجمنٹ میں لانے کا ان کو دیکھیں جی میں نے اس وقت جہاں تک سوار ہے میں نے اپنی کسی بھی رابطے یا کسی بھی ایکٹیویٹی کو میڈیا میں پرومیننس نہیں دی فضل صاحب سے ملنے کی خبر جو ہے وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ وہاں کے ایک پروٹوکول ہے آپ جائیں تو وہ خبر فوٹو کی شکل میں یا اس میں نکل آتی ہے تو آپ کو وہ ریپورٹ ہو جاتی ہے باقی جس کسی سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے خاموش رابطہ ہوا ہے یا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے فیزیکل رابطہ ہوا ہے اس کو میں بالکل میڈیا میں نہیں لے کے آیا کسی سے ملنے کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کی کوئی پوجیکشن یا اس سے متعلق سوالات کو میں غیر ضروری سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹس جو ہیں وہی آپ کی ایفرٹ کو انہیں سبسنشیئٹ کرنا چاہیے نہ کہ آپ کے آنے جانے کی پرومیننس کے ذریعے جو ہے آپ خبریں بناتے پھرے میں خبر نہیں بنانا چاہ رہا پچھلی بار آپ ایسے ہی وقت میں سرگرم عمل آئے تھے سرگرم عمل جب ہوئے تھے تو آپ کو ایکسس مل گئی تھی جناب شہباز شریف تک جب وہ جیل میں تھے تو کیا آپ کو اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ایکسس کی ضرورت نہیں پڑی گی ہے ڈیالا جیل کے تک دیکھیں اس وقت جہاں تک ڈیالا جیل کے ساتھ ہے وہاں ان کو یہ ایڈوانٹیج موجود ہے کہ ان کا کونسٹنٹ رابطہ ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے اور جب میں ان کی پارٹی کے لوگوں سے کوئی بھی بات کرتا ہوں تو وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے جو مشاورت ہے اس میں بھی اس کو ڈسکس کر سکیں اور وہ اپنی لیڈرشپ سے بھی اس کے بارے میں کنسلٹیشن کر لیتے ہیں تو یہ اس وقت ہمیں ایڈوانٹیج ہے باقی یہ ہے کہ اگر وہاں جا کے ملیں اور اس کے نتیجے میں پھر ابھی بغیر ملے خبریں نکل آتی ہیں کہ جی کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو کونسپریسی تھیریز اور پھر سوشل میڈیا کی جو اپنی ہوتی ہیں ایک وہ چیزیں ان سے میں تو سارے سیچویشن کو بچانا چاہ رہا ہوں بلکہ میں نے پی ٹی آئی والوں سے بھی کہا ہے کہ آپ کی تمام لیڈرشپ اس وقت پاکستان میں ہیں آپ پاکستان کی جیلوں میں اور پاکستان کی عدالتوں میں مقدمے برداشت کر رہے ہیں قانون کے مطابق لہذا وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں وہ خالی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان سے آپ درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کی لیڈرشپ کے لیے کنفنٹریشن کی فضاء نہ بنائیں اور میری بالکل پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں اچھا اب یہاں پہ دو سوال بلکل آپ نے بلکل درست پاتھ کی میں انہیں کہوں گا کہ وہ صرف پاکستان کی بات کریں اچھا درانی صاحب یہاں پہ اب دو سوال پیدا ہوتے ایک یہ ہے کہ نمبر ون وہ ہے آپ کے منڈیٹ کا سوال کیا تمام فریق اس قضیہ کے وہ آپ کو منڈیٹ دیتے ہیں کوئی سلوشن نکالنے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئیڈیلی ایک آپ پولیٹیشن بھی ہیں آپ سب چیزوں کی اونچ نیچ بھی سمجھتے ہیں ایک آپ کے نزدیک ایک آئیڈیل سلوشن کیا ہے ایک پریکٹیکل سلوشن کیا ہے اور ایک فوسٹ سلوشن کیا ہے بہت خوبصورت میں نے جہاں تک منڈیٹ کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس میرا کوئی ایسی پوزیشن ہے جس کی وجہ سے میں کہوں جی یہ منڈیٹ میرے پاس ہے لیکن میرے پاس پاکستان کی شہری والا منڈیٹ یقیناً موجود ہے اور اسی منڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ انیشیٹیف لیا ہے اور اگلی میری تجویز یہ بھی تھی کہ اس کے اوپر کوئی گول میں اس کانفرنس ہے چکور میں اس کانفرنس کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے آپ کو اس کے اوپر ایک یقینی طور پر جو ہے ایک سیمینارز کا اور گفتگو کا ایک آغاز کرنا چاہیے اس کے بارے میں مجھے توقع ہے کہ اگلے ہفتے سے اس کی کوئی نہ کوئی شکل کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے ایسے جو ادارے پاکستان کی اندر جمہوریت کے اس تحکام کے لیے مصبت کردار ادا کرتے ہیں انہی سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اور وہ جو ہے ہوفیلی وہ اپنی اس ایکٹیویٹیز کو بھی سرفس پہ لے آئیں گے جس میں بات چیت آگے پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو ان تین چیزوں کو اپنی سیاست سے نکالنا پڑے گا پاکستان کو جمہوریت کو اور فوج کو ان کے اوپر اپنے کانفلکٹ جو ہے وہ ان تک نہ پہنچ دیں دیں اس سے نیچے نیچے اپنے پروگرام کے اوپر اپنے ایجنڈے کے اوپر اپنے انیشیٹیفز کے اوپر اپنی پرفارمنس کے اوپر جو آگے پڑے اس وقت کا جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ان کی لیڈرشپ سے ریلیٹڈ اور مختلف اداروں کے ساتھ جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں اس کے ذاتیجے میں جو تناؤ پیدا ہوا ہے اس کے ریفرنس سے میری یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اس کے لیے دو نکاتی ایجنڈہ بنتا ہے ایک یہ ہے کہ جی قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جمہوریت کے عمل کو چلتے رہنا چاہیے کسی کو قانونی عمل کی وجہ سے اس کے قانونی جو اس کے جرائم یا اس کی معصومیت ہے اس کو قانون کے ذریعے ڈیل ہونا چاہیے اور سیاست جو ہے وہ جمہوری عمل کے ذریعے آگے بڑھنی چاہیے تو ان دونوں چیزوں کے دو نکات کے اوپر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ پوری اس جو ریکنسیلییشن کی امارت ہے اس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کی تاریخ تو بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے گاندی صاحب سے لے کے قائد اعظم سے لے کے باچہ خواہ مطلب آپ پاکستان کی ماضی کی جتنی بھی لیڈرشپس ہیں انہیں دیکھیں انہوں نے بڑی سے بڑی ایک غیر ملکی قوت کی موجودگی میں بھی انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنے راستے بنائے ہیں اور جمہوری عمل کے لیے اپنی منزلوں کو پاہتا ہے آپ نے مفاہمت کا ایک اور فارمولا بھی پیش کیا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ بلدیاتی الیکشن بھی کرا دیے جائیں تاکہ الیکشن شفاف ہو سکے اس معاملے پر آپ کی کون کون سی جماعت سے بات ہوئی دیکھیں جناب اس کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں یہ تو میرا ایک حق ہے یہ کہا بھی ہے کہ میرا حق ایتھے رکھ والی بات ہے دیکھیں چھتر سال سے یہ ملک جو ہے اس ملک نے پہلے جو ہے متتیس سال جو ہے وہ مشرقی پاکستان والوں کو ان کا حق نہیں دیا کہ وہ اپنی اکثریت کے مطابق پاکستان کے اندر آئین بنانے کے اندر اپنا حق ادا کر سکے ان کو جب آپ نے علیدہ کر لیا تو پھر آپ نے ایک آئین بنا لیا ان کے ہوتے ہوئے نہیں بنایا جب علیدہ کرنے کے بعد آپ نے آئین بنایا تو آئین کے اندر آپ نے آج تک چھتر سال تک پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حق اور ان کی بنیادی حکومتیں جو ہیں آج تک نہیں دی گئیں آج تک جو ہے پاکستان کے اندر کبھی بھی ملک بھر کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اور ان بلدیاتی انتخابات کہیں ٹوٹے پھوٹے ہو بھی جائیں تو انہیں اختیار نہیں جاتا اختیار چلا جائے تو انہیں فنڈز نہیں جاتے مطلب یہ ہے کہ اشرافیہ کے لیے اقتدار ہے اور عوام کے لیے خواہ عوام خوار ہے تو اس بنیاد کے اوپر میں نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں فیر اینڈ فری الیکشنز ہو اور عوام تک اقتدار منتقل ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ قومی صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت ایک ہی مدت کے لیے کریں اگر یہ آپ کر دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایسے پولنگ سٹیشن پہ جس میں بلدیاتی امیدواروں کے ووٹ بھی پڑھ رہے ہوں گے وہاں کوئی دھاندے نہیں کر سکتا اور یہ گلی محلے کا جو چیک ہے وہ اپنے الیکشنز پہ آ جائے گا جب آپ اشرافیہ کا الیٹ کا الیکشن کراتے ہیں تو اس میں عام آدمی کا انٹرسٹ تو نان اور چاولوں تک ہی ہوتا ہے باقی تو نہیں ہوتا جب اس کا اپنا انٹرسٹ آئے گا اور اس کی حکومت بنے گی درانی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کے لیے مثلا آئی ڈی ای لی اگر ہم دیکھیں تو نواز شیف صاحب واپس آئیں عمران خان صاحب جیل سے نکلیں ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور آئی سپورٹ دا آئیڈیا کہ اس کے ساتھ ہی ملدیاتی الیکشن بھی ہو جائے تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جہاں جہاں جس بھی حیثیت پہ ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ تو ہوگی ایک بات لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں اس وقت تو گلی محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے قبول ہونے والی جماعت مسلم لیگ نون ہے دینے کی پوزیشن میں اگر ہم دیکھیں تو مذاکرات کی پوزیشن میں تو دو ہی فریق نظر آتے ہیں یہ بتائیے کہ کون کیا کرے کیا پی ٹی آئی کے لیے آپ کا مشورہ یہ ہے کہ بس لوکی میں چلے جاؤ اس دفعہ کے الیکشن پہ کمپرومیز کر جاؤ دیکھیں جناب میرا تو میں تو بلکل پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹکراؤ پاکستان میں موجود پی ٹی آئی پاکستان سے باہر پی ٹی آئی پاکستان کے سوشل میڈیا کی پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کی پی ٹی آئی ان سب کو میری ایک ہی درخواست ہے کہ وہ اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کریں الیکٹرل پروسس کے ذریعے اور ملک کو الیکشن تک لے جائیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ حالات میں دھاندلیاں کرنا بہت مشکل ہے کوئی جتنی مرضی پلاننگز کر لے لیکن دھاندلی اب اتنی آسان نہیں رہی اور اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ الیکٹرل پروسس تک ملک کو لے جائیں اور ٹکراؤں کے بغیر لے جائیں نون کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ الیکشن کے اندر جو بھی ان کا حصہ آتا ہے وہ حصہ لے لیں اور اس حصے میں اگر وہ حکومت بناتے ہیں تو حکومت بنا لیں حکومت نہیں بنتی تو جس کی بنتی ہے اس کو قبول کریں پہلے بھی تو پی ٹی آئی کی بنی تھی نا کیا طفان آ گیا مسئلہ یہ قبول نون میں نہیں کرنا نا ان کی پہلے بھی بنتی رہی ہے بعد میں بھی بنتی رہی قبول کرنے والے تو کوئی اور ہیں دیکھیں جی نون اگر قبول نہیں کرے گی تو اپنے پاؤں پہ کھلاڑا مارے گی دیکھیں نون نون اگر قبول کر لے گی تو پھر کوئی اور ایسا نہیں ہوگا جو اس راستے کو روکے گا اگر میں دیکھیں آپ میری بات بہت کم مانتے ہیں انٹیلیکچوز بھی اور سیاستدان بھی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہی کرنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور آپ بھی کرواتے ہیں آپ جب اپنی لالچ میں آ جاتے ہیں تو آپ اداروں کو اپنی خواہش کی تلے رون دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنی جو ہے وہ خواہشات کو بڑی بڑی گاڑیوں پہ اور بڑے بڑے مسلح انداز میں جو ہے آپ اس کو عوام کے اوپر لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی عوام پہ تو ٹرسٹ کر کے دیکھو یار نہیں کیا آپ نے چھہتر سال تک میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ کہوں جی درانی صاحب کون ہے جی وہ تو عام سے آدمی ہے میں بالکل عام سا آدمی ہوں یار مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے کہ میں بہت طاقت میاں صاحب بہت طاقتور ہیں وہ لندن میں رہ سکتے ہیں میں تو لندن جا بھی نہیں سکتا نہ جانا چاہتا ہوں اور دوسرے لیڈر جو ہیں ان کی بڑی سٹرنس ہیں اس وقت بڑے بڑے الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں ایٹی ایم ساتھ ہیں بیٹی ایم ساتھ ہیں میرا اس تمام چیز کے اندر بہت ہمبل سی گزارش ہے کبھی اپنی عوام پہ تو ٹرسٹ کر کے دیکھو درانی صاحب گوڈ نیوز کب تک آ سکتی ہے کبھی جمہوری عمل پہ تو ایمان لا کے دیکھو کبھی آئین پاکستان کو تو مان کے دیکھو گوڈ نیوز تو سب سے بڑی آنی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ اچھا اچھی خبر اور جہاں تک سوال ہے کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں مجھے تو روزی کوئی نہ کوئی اچھی خبر بھی نظر آتی ہے دیکھیں نا جی انتقام کا بیانیاں آ رہا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ انتقام کا بیانیاں واپس جا رہا ہے پھر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی اگریسیف چیزیں آ رہی ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ عدالتوں سے ریلیف آ رہا ہے تو مجھے پھر اتمنان ہوتا ہے میں کبھی دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ بہت وہ ہو رہے ہیں بیچین ہو رہے ہیں کہ کچھ ہو تو رہا نہیں یہ ایسے باتیں ہو رہی ہیں ہماری توجہ اٹھائی جا رہی ہے تمہاری توجہ نہیں اٹھائیں گے تو تم کیا کر لوگے اس وقت تو تمہاری سب سے بڑی توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ فیلڈ کے اندر اپنی پریزنس کو پولیٹیکلی ایگزیبٹ کرنے کی کوشش کرو اپنی قیادت کو معاونت فرہم کرو اپنی قیادت کو کانٹروورشل نہ بناو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ورکر سے درخواست ہے کہ وہ اپنی قیادت کو کانٹروورشل بنا کے ان کے لئے پاکستان میں مشکلات نہ پیش کریں پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی طاقت اپنی اداروں سے نہیں لڑا کرتی کوئی بھی سیاسی قوت جو ہے وہ اپنے اداروں سے لڑ کے کہیں آگے نہیں جائے کرتی اور پاکستان کیا سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں جو ہے جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس تحریک نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اس نے اپنے آپ کو قانون کے تابع کر کے قانون کو استعمال کر کے اپنا راستہ بنایا میں تو یہی سجیسٹ کروں گا اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں اچھی خبر آئے گی بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ پرگرام میں موجود تھے ایک بریک لیں گے نازم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی معاملے پر حبید صاحب سے گفتگو ملکم ایک ناظرین مشکل سیاسی حالات میں مفاہمت کی باتیں چل رہی ہیں محمد علی دورانی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے حبید صاحب جس طرح کا ماحول ہے اور پچھلے سولہ ماہ میں جس طرح کی لڑائیاں ہم نے سیاستدانوں کی دیکھی ریکنسیلیشن پاسیبل ہے کوئی اچھی خبر آ سکتی آپ کو کیا لگتا ہے جتنا عرصہ گزر چکا ہے یہ اتنا وقت ہے کہ کسی بھی گمبیر ترین کرائسس کا حل نکل سکتا ہے اس میں سے اور یہ عرصہ جو ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ خطرناک حدود میں داخل ہو رہا ہے یعنی جہاں پہ کوئی ایک بہران کسی دوسرے بہران کو جنم دے دے گا تو لہٰذا اب ہمیں سب کو سر جوڑ کے اس سلوشن کا کسی ایک سلوشن کا سلوشن کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس بہران سے نکل سکیں بصورت دیگر بہران در بہران در بہران کی کیفیت میں وہ تو ہم آل رہی ہیں بھی آپ کو پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب سارے فریق جو ہیں وہ اس کو ریالائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا ہر طرف سے میں کچھ اس طرح کی بات سن رہا ہوں کہ جہاں جس سے مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ ہر بندہ سول سرچنگ کر رہا ہے اور سول سرچنگ کرتے ہوئے وہ تھوڑی بہت ریائت دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اگر ریائت کی تعریف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ قربانی مانگی جائے کہ جناب ان کا قائد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے تو یہ قربانی نہیں تو یہ قربانی نواز شریف صاحب سے بھی تو مانگی گئی نہیں ان سے نہیں مانگی گئی آخری دفعہ وہ خود گئے تھے اچھا آخری دفعہ گئے تھے اس سے پہلے تو وہ بہت اس سے پہلے بھی وہ خود گئے تھے اچھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ تو قربانی نہیں ملنے والی بات وہ کرنی یعنی اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے پوزیشنز وہ ہونی چاہیے جہاں پہ نگوشیٹ ہو سکے اچھا اگر تو آپ اس نون نگوشیابل پوزیشن سے شروع کریں گے یا کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو صرف یہ ہی آپشن ہے کہ چیرمن تحریک انصاف ٹکٹ کٹائے اور باہر جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا اچھا دوسرا سلوشن یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ تقاضہ کرے کہ ہم آئے تو ٹو تھرڈ گرنٹ ٹو تھرڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگے تو تب آپ ہم حکومت بنائیں گے ورنہ نہیں ہم نہیں آئیں گے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو سمجھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ریل اور جسے کہتے ہیں نا ریل پلٹیکل پاور اصلی قوت یہ ہے بلکل اس طرح جیسے انیس سو ستتر میں اصلی قوت بھٹو تھے اور ان کا مقابلہ ایک اتحاد نہیں کیا تھا ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کاؤنٹر ویٹ کاؤنٹر ویٹ کبھی بھی حکومت میں نہیں آیا کرتے وہ صرف اکٹھے ہو کے شور مچایا کرتے اور پوزیشن اچھی بنا لی کچھ شغل اچھا لگ گیا اس سے زیادہ احتجاج ہو گیا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اس وقت پی ایم ایل ایم کی حیثیت ہے کاؤنٹر ویٹ کی پی ایم ایل ریل قوت ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی یہ ہے کاؤنٹر ویٹ اور کاؤنٹر ویٹ بھی اس صورت پہ جب اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ملے پیپلز پارٹی ملے یہ سارے مل کے کاؤنٹر ویٹ بنا دے پیپلز پارٹی تو ملتی نظر نہیں آرہی کاؤنٹر ویٹ کاؤنٹر ویٹ کبھی بھی حکومت میں نہیں جاتا اور اگر وہ حکومت میں آ جائے تو اس کا اس کا جو انجام ہے وہ تباہی ہوتا ہے بلکل اس طرح جیسے دوہزار بائیس میں جو پولپلٹیکل پاور کیا تھی اسمبلی کے اندر قوت کیا تھی پی ٹی آئی کاؤنٹر ویٹ کو اکٹھا کیا گیا جوڑا اور جوڑ کے حکومت میں لے کیا نتیجہ نکلا آج عوام رو رہے ہیں آج عوام رو رہے ہیں معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے ہمارا جو ہے وہ یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دوہزار بیس کے آخر دوزار اکیس کے آخر میں کہاں پہ تھا اور آج آپ کو لگتا ہے کہ دوزار اکیس تو بہت خوشحال وقت تھا بلکل تو لہٰذا جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوگی تو اس میں ان پولٹیکل ریالیٹیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ کنڈیشنل ریکنسلیشن نہیں ہونی چاہیے کنڈیشنل نہیں ہونی چاہیے اور جو فارمولا پیش کیا ہے محمد علی دورانی صاحب کہ سب لوگ پیچھے پیچھے ہٹیں اور دو تین چیزوں کو نو گو ایریاز منا لیں پولٹیکس کے اندر یہ بہت ہی زبردست بات ہے اور اس کے ساتھ پھر میں یہ سمجھتا ہوں فوراں یعنی ایک ہی دن یا اس کے چند دن بعد لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہو جائیں تو دراصل تب ملک میں ریکنسلیشن مکمل ہوگی اگر آپ صرف ایک جگہ کہ آپ صرف کہیں کہ قومی اور صبحی سمجھوں کو الیکشن کرا کے ریکنسائل ہو جائے گا پورے کا پورے ملک میں جمہوریت واپس آ جائے گی تمام جو ہے سب لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے ایسا ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس ایک لوکل گورنمنٹ کا ایسا سسٹم جو آئیڈیلی وہ والا جو جنرل پرویز مشرف نے انٹرڈوز کروایا تھا یا اس سے قریب تری اور پورے ملک میں پورے ملک میں اس کے بھی الیکشن کروائیں تاکہ اگر کوئی چھوٹی سی پارٹی کسی ایک پاکٹ میں وہ ایمپورٹنٹ ہے تو وہاں پر بھی اس کی نمائندگی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ریکنسیلیشن مکمل ہوگی اب جہاں پر ہم کھڑے ہیں صرف ایک الیکشن اس مسئلے کا حل نہیں اچھا جی اور ایسا الیکشن جس میں آپ نے کچھ اونچ نیچ کی جس میں کوئی کمپیوٹر اس سے بہران نہیں اس سے تو پھر ام البہران پیدا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بریک مجھے یہاں پر لینی ہے ناظرین اور ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات والکم ایک ناظرین پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات تواتر سے بڑھ رہے ہیں بارہ ربیل اول کے اہم ترین دن پر بھی دہشتگرد اپنے بزرلانہ عمل سے باز نہیں آئے اور مسلونگ میں ہونے والے افسوسناک واقعے میں پچپن کے قریب معصوم پاکستانی اپنی جان کھو بیٹھے وفاقی وزیرہ داقلہ نے اس حمل کا ذمہ دار روک کو قرار دیا ہے کموں بیش ایک سال سے بلوشستان اور خیبر پختون خواہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگرد متحرک ہیں اور گزشتہ نو مہینے کے دوران دہشتگرد حملوں کے نتیجے میں سات سو افراد لکھ میں اجل بن چکے ہیں پاکستان کی سیاسی اور عسکری خیادت دہشتگردوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے پوری طرح سے یک سو ہے اور ہمارے سیکیورٹی ادارے چن چن کر انسانیت کے ان دشمنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ہمسائے ممالک کی ان دہشتگردوں کی سرپرستی بھی ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے گزشتہ دنوں افغان طالبان کا قلعہ دم ٹی ٹی پی کے دو سو سے زائد دہشتگردوں کو گرفتار کرنا بھی بڑا اہم ہے ساری صورتحال ہے کیا اسی پر ہم بات کریں گے سلامتی امیر کے ماہر آمیر آنہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آمیر آنہ صاحب پاکستان کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پروکسی تیررزم کا سامنا ہے سر فراز بکٹی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ دائش اور ٹی ٹی پی کو ایک ہی جگہ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے جو نگران داخلہ نے دیا اس سے پہلے بھی جو ہے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی دہشتگردی کے واقعات بڑھتے ہیں تو اس کو ایکسٹرنالائز کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا اس نیریٹیو کا مطلب کیا ہے اس نیریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمر اتنا طاقتوار ہے کہ جب چاہے آپ کے اندر آکھے تباہی پھلائے اور چلا جائے اور یہ ایک بہت ہی ایکسٹرنالیزیشن کا جو پروسس ہے یہ ایک بہت ہی آپ کو سیکیورٹی اداروں کو سی ٹی ڈی کو پولیس کو اتنا نائیو اور کمزور بنا دیتا ہے کہ وہ صرف بہانے بازی سے کام لے دیں بجائے اس کے کہ پوری ٹھرڈ کو کنسیب کریں اور اس کو رسپانڈ کریں یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ دوبارہ بہت عرصے یہ دوبارہ نائیوٹیو شروع ہو گیا آمد یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن ادھر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دیشت گردانہ کاروائیوں میں کچھ تبدیلی آتی اور اس سے پہلے بھی اگرچہ دیشت گردی ہو رہی تھی لیکن کیا اس کو الیکشن کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے موجودہ واقعات کو دیکھئے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات ہوئی تھی بادی نظر میں نہیں لگتا لیکن جس تیزی سے ان گروپوں کی جو پاکستان میں مصرف عمل ہیں اور ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر کن کن جماعتوں کو کن کن افراد کو ٹارگٹ کریں گے تو انجھے لگ رہا ہے کہ بھی بقاعدہ ڈیزائن ہے کہ الیکشن کے اندر ڈیسٹوربنس جو ہے وہ بڑھے گئی اور ظاہر ہے کہ پچھلے الیکشن کے اندر بھی بلوچستان اور کے پی کے جو کمائلی ازلہ ہیں وہاں پہ خاصی پریشانی کا سامنا رہا ہے تیشتگردی کے بہت سارے واقعات ہوئے تو اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے تو اس میں پیچھے کیا مہارک ہے ان کا یہ اچانک الیکشن سے پہلے کیوں شروع ہو جاتے ہیں لوجیکل سیکونس کے اندر تو کوئی ایس اچ کوئی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ 2019 سے ہماری خواہش تھی کہ ان تیشتگردوں کے ساتھ بات کر کے مین سٹریم میں لے آئے ان کو اندر کر لیں اب الیکشن شاید اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ الیکشن آئے گا اور اگر یہ ہمارا جو پلان کامیاب نہیں ہوا تو الیکشن کے دنوں میں یہ کیا کریں گے تو وہ ایک تھوڑا ابھی آپ کو عامر جو افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں اور افغانستان سے بار بار اس عظم کا عادہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے جو ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں یا افغانستان کو پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑے گا دیکھیں پہلے تو وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا بھی چاہتے ہیں کچھ ابھی اطلاعات آئی تھیں شاید کچھ لوگوں کو گرفتار کیا وہاں پہ لیکن وہ بھی ساری کی ساری وہ فیک نیوز جو ہے ثابت ہوئی ہیں یہ اس قسم کے بعدے انہوں نے چین کے ساتھ بھی کیے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے لوگوں کو آپ کو اگر یہاں سے کوئی حملہ ہوا تو آپ کے حوالے کریں گے لیکن ابھی تک کیا نہیں تو جب تک وہ یہ ثابت نہیں کریں گے کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے تو اب تک یہ کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ ان کے پولیسی کیا ہوگی یہ بہت ظاہر ہوئی ہے کہ پورا ایک ہی پیج کے اوپر ہیں ایک ہی سکھے کے اور روخ ہیں اور پاکستان کے اندر جو ان کے موٹیوز ہیں وہ بھی ابھی سامنے ہیں آمیر یہ بتائیے کہ دو صوبے ہمارے نشانہ اب تو میاں والی بھی خیر پنجاب میں بھی کسی درجہ میں کچھ کاروائی نظر آئی ہے دہستگردی کی یہ بتائیے کہ یہ جو دو صوبوں میں یعنی خیبر پختون خواہ میں اور بلوچستان میں یہ کاروائی ہیں یہ جو دہستگردی کے واقعات ہو رہے کیا ان کو آپس میں بھی لنک کیا جا سکتا ہے یا یہ انڈیپیننٹ واقعات ہیں میں رکھا لیا کہ لنک کیا جا سکتا ہے اور اس وقت وہ جہاں جہاں پہ بھی ان کو سوفٹ سپورٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر دہستگردی اس کو ہٹ کر رہے ہیں اور وہ چترال ہے ٹرائبل ایریز ہیں تو سوفٹ سپورٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں کہ سیکیورٹی کی پریزنس کم ہے میبھی سیکیورٹی کی پریزنس زیادہ ہو لیکن ریاست کو چیلنجز کا سامنا ہے خواہد وہ نیشنلسٹ کی طرف سے ہو مذہبی بیانیے کی طرف سے ہو تو وہ ان جگہوں کے اوپر ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بقاعدہ مجھے تو اس میں کوئی پوری ایک حکمت حملی لگتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ان صداد دہشتگردی کی کوششوں میں خلا کہاں پر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ خلا کہاں پہ ہے اور جواب اس کا وہی ہے جو دو ہزار نو سے ہے وہ کے کارڈینیشن کا شاید اپس میں اداروں کے درمیان فقدان ہے درمیان میں ٹھیک ہوا تھا جب یہ بہتر ہوا تو ہم نے اس کے ریزنٹ دیکھے کہ 2016 سے جو 19 تک خاصہ ایک کم دہشتگردی کے واقعات ہوئے تو ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج ہوئی ہے اور پھر یہ ہے کہ بہت ہی سمپلیسٹک جو پرسیپشن ہے تھریڈ کی اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ آپ کے جو جتنے بھی جیو پلٹیکل آپ کے ایشیوز ہیں اس کو انٹرنل سیکیورٹی سے بالکل الگ کر دیں اس میں کسی قسم کا عبام نہیں رہنا چاہیے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو معاملات یہاں پہ یعنی پاکستان کے اندر پوڈ نیشن کے ہیں یہ معاملات زیادہ بہتر انداز میں ایک منتخب حکومت چلا سکتی ہے یا نگران حکومت جس کو پر کوئی پلٹیکل پریشر نہیں دیکھئے پہلے بھی نہ تو یہ نگران چلا رہے تھے نہ پہلے کوئی سیاسی جماعت ان کو چلاتی ہے آپ کے علم کے اندر ہے کہ میکنیزمز کیا ہیں انٹرنل سیکیورٹی کو ڈیل کرنے کے اور کون ان کو دیکھتا ہے تو ذمہ داری بھی ان کو لینے چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور جب کامیابی ہوتی ہے تو کریڈٹ جو ہے وہ سب ادارے اپنے طور کے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی جو ہے بدعتمادی کی فضاء بھی قائم کرتی ہے اداروں کی آپس میں تو اس کو اڈریس کریں اور اس کو ایک پوری قومی کانس مجھ کے اس کو فوکس کریں بجائے اس کو کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور پرسنل جو آپ کے پیٹی جو کنسرنز ہیں ایشوز ہیں اس کے اندر جا کے چیزیں اور عمر صاحب یہ سوال میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ سے پوچھا کیا صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے آپریشن رد الفساد یا آپریشن ضربیاز کی طرز کا کوئی آپریشن سٹارٹ کرنا پڑے دیکھیں وہ تو پھر جواب وہی ہے کہ کریں گے کہاں اور جن جگہوں کے اوپر آپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں تو وہیں پہ ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ابھی جا رہی ہیں ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ شاید آپ کو بلوچ انسرڈنسی کے ایریاس کے اندر وہاں پہ ریکوائیڈ ہو لیکن اس کے لیے کیا حکمتی عملی ہے کیا ہے کتنا دباؤ ہے کتنا کریں گے وہ اس کے اندر بھی بہت سارے ایسنٹ بڑس ہیں تو آمیر یہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ یہ کسی پلٹیکل اوبجیکٹف کے لیے تو نہیں یہ کیا جا رہا ہے دیکھئے پولٹیکل حکمتی عملی تو ہے وہ ٹی ٹی پی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے افغان تالبان کی مکمل اس کو ہمائد ہے یہاں پہ ان کے سپورٹر بھی کافی موجود ہیں پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے اندر بھی یہاں کئی ابھی تو بڑے کھل کے سامنے آنے لگ گئے ان کے سپورٹر وہ ایک چیز یقینن ہے اگر آپ اس کو پاکستان کے مین سٹریم کے پلٹیکل کانٹیکس میں اس کو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو شاید میرا جواب نہیں کے اندر ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آمیرانہ صاحب آپ پروگرام موجود تھے دہشتگردی کے یہ بڑھتے ہوئے واقعات ہمارے لیے یقینن لمحہ فکری ہیں اور ہمارے اداروں کو بھی حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے لڑائی کا انداز بدلنا ہوگا اسی صورتحال میں اس دہشتگردی پر قابو پائے جا سکتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کی طرف